انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشار اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ گول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑگی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کانیاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کاروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کانیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشیوں اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ غول کر ڈراما سیرل کا این ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے سو تینکس پار وائچنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روز مرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشحلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کانعاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتے ہیں تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط بہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا این ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساہاں لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر پہر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا ناپ بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہے جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ بول کر ڈراما سیرل کا این ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکشنہ جوان روزمرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کی موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کے پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا نعب بزنسمن ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشش اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخری قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو بھی پرزاپ لوگ کہ اس ڈراما کی کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر پڑھ جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا نعب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کانیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ بول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کے اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی سار لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دل کشنو جوان روزمرہ کی زندگی کے مسروعات سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا نعب بزنسمن ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخری قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ گول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو بھی فرض آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانے کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے اللہ حافظ ہیلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر پڑھ جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کامیاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں دراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ بول کر دراما سیرل کا این ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کی کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پار وائچنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کے پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کانیاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوش ہے اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخری قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا این ہوتا ہے تو بھی برزاپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لیے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے اللہ حافظ ہلو وی ورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لیے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا ناپ بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جیسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا این ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا ناپ بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جس سے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخرے قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو بھی پر ذاپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانے کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا نعب بزنسمن ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کانیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں دراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ غول کر دراما سیرل کا این ہوتا ہے تیو ویورز آپ لوگ کے اس ڈراما کی کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے سو تینکس پار واشنگ اللہ حافظ ہیلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروعات سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کے پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کانعاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشش اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتے ہیں تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخرے قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط بہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کانیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشش اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ گول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو بھی پرزاپ لوگ کہ اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروبت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر پڑھ جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا نعب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ بول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو ویورز آپ لوگ کے اس ڈراما کے کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساہ لازمی کمل کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے سو تینکس پار وائچنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک مہنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مصروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کا ناپ بزنسمن ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشش اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے بوجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کھروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخری قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط پہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشار اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ بول کر ڈراما سیرل کا عین ہوتا ہے تو بھی برزاپ لوگ کہ اس ڈراما کی کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بولیے ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشخلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تباقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبروں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ باتچیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کامیاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشی اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جسے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے کاروباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخر قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط بہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں دراما خوشیوں اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جمعہ گول کر دراما سیرل کا این ہوتا ہے ہلو ویورز آپ لوگ کہ اس ڈراما کی کہانی کیسے لئے اپنے رائے کی ساتھ لازمی کمن کریں اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مد بولیے سو تینکس پار وائچنگ اللہ حافظ ہلو ویورز کہانی کا شروعات ایک شہر کے مشہور ریسٹورن سے ہوتی ہے جہاں انس ایک محنتی اور دلکش نوجوان روزمرہ کی زندگی کے مسروفت سے نجات حاصل کرنے کے لئے آیا ہوتا ہے دوسری طرف سمن ایک نرم دل اور خوشحلاق لڑکی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں کانے پر آئے ہوتی ہے ریسٹورن میں تفاقی طور پر دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑتی ہے انس کی نظر سمن پر ٹھیر جاتی ہے اور سمن بھی اس کے موجودگی کو محسوس کرتی ہے ایک غلطی سے انس کا کافی سمن کے قبلوں پر گر جاتا ہے جس سے دونوں کی پہلی ملاقات ایک ہلکی سی شرمندگی اور حسی میں بدل جاتی ہے انس اور سمن کے درمیان اہستہ اہستہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے وہ ایک دوسرے کو زیادہ جاننے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک خوبصورت دوسری جنم لیتی ہے انس ایک کانیاب بزنس مین ہوتا ہے اور سمن ایک پنکارہ ہے جو زندگی میں خوشحے اور سادگی کو ترجیح دیتی ہے دونوں کے مختلف پس منظر کے موجود ان کے خیالات اور چذبات میں ہم آہیں گے پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگتے ہیں اور محبت ان کے دلوں میں گر جاتا ہے تاہمین کے زندگی میں کچھ مشکلات آتی ہیں جس سے سمن کے والدین کے جانب سے انس کو قبول نہ کرنا اور انس کے قرباری مسائل لیکن دونوں محبت اور ایمان کے ساتھ ان مشکلات کا سامنا کرتے ہیں آخرے قسط میں انس اور سمن کے درمیان تمام غلط مہمیاں اور رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں سمن کے والدین بھی انس کو قبول کر لیتے ہیں انس کے بزنس کامیاب ہوتی ہیں اور دونوں ایک شاندار تقریب میں شادی کر لیتے ہیں ڈراما خوشی اور محبت کے رنگوں کا ساتھ اختیتام پذیر ہوتا ہے جہاں انس اور سمن ایک خوشال اور محبت برے زندگی کے آغاز کرتے ہیں آخری منظر میں دونوں ایک خوبصورت باغ میں کڑے ہوتے ہیں جہاں انس سمن کے ہاتھ تامے ہوتا ہے یہ محبت صرف ہمارے نہیں یہ ایک نئی زندگی کے شروعات ہے یہ جملہ غول کر